بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایچیٹ قبرستان میں ہم موجود ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے بھی ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا جناب رزاق صاحب کا جو یہاں پہ اسسٹنٹ ڈریکٹر ہے اور اس وقت یہاں پہ ایچیٹ قبرستان میں چالیس ہزار قبریں ہیں جن کی دیکھ بال ان کی ذمہ داری ہے لیکن سٹاف کام ہونے کے باوجود ماشاء اللہ انہوں نے قبرستان کو بڑا صاف رکھا ہوا ہے لیکن جس چیز کے لیے میں دوبارہ یہاں آیا ہوں اور ان سے روکیسٹ کی ہے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ اس قبرستان میں ایک حصہ ایک ایسا ہے جہاں سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا کی خوشبو ہو ہی نہیں سکتی تو میں نے آج دوبارہ ان کو تکلیف دی ہے تاکہ ہمارے جو چاہنے والے ہیں ہمارے جو اہل ایمان ہیں ان کو پتا چلے کہ ایچیٹ قبرستان صرف قبرستان نہیں ہے اس کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو جنت کے حصے ہو سکتے ہیں تو میں جناب رزاق صاحب سے دوبارہ جو ہے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا جی رزاق صاحب یہ بتائیے گا یہ وہ ایری ہے کتنی دفعہ آپ کو وہ خوشبو آئی جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی خوشبو نہیں لگتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سر بات یہی کہ مجھے کوئی دو یا تین مرتبہ ایسی خوشبو آئی ہے اس ایریے میں سے جہاں تقریباً میں کھڑا ہوں کہ وہ ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ میں اس سے پہلے کبھی وہ خوشبو نہیں محسوس کی نہ میں نے دیکھا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری خوشبو آتی ہے لیکن وہ میں مڑ کے چاروں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسی قبر نظر نہیں آتی جس قبر کے اوپر کسی نے ارکے غلاب ڈالا ہو یا اغربتی جلائی ہو یا پھول کی پتیاں ڈالی ہو لیکن وہ اللہ کی کوئی نیک ہستی یہاں پہ مدفون ہے کہ جس کی قبر میں سے وہ اتنی پیاری خوشبو مجھے آ رہی ہوتی ہے بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے سبحان اللہ تو اپنا رزاق صاحب آپ کے پاس تقریباً دس مالی ہیں چالیس ہزار قبریں ہیں تو اتنے ماشاءاللہ پھر بھی آپ نے کافی صفائی رکھی ہوئی ہے تو یہ کس طریقے سے آپ اس کو مینج کرتے ہیں سر یہ بہت مشکل کام ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالی کی ذات میں کوئی میرے سپرورز زیدی صاحب ہیں میں ہوں ہم حمد مارتے ہیں لڑکوں کو بیٹھنے نہیں دیتے سارا دن ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کام کرو کام کرو تو بڑی مشکل سے جا کہ الحمدللہ ہم یہ سات قبرستان جو ہم کلیر دیتے ہیں ایک آسمائلیوں کا قبرستان ہے ایک ایچ ایٹ والا قبرستان ہے جس میں ہم کھڑے ہیں اس کے علاوہ چار قبرستان ایچ نائن میں ہیں دو قبرستان کرسچین کے ہیں ایک آدھیانیوں کا ایک بیہائی کا ہے اور اس کے علاوہ ایک نیا قبرستان ایچ الائون والا وہ ہے اس میں بھی تقریباً پچیزار قبر ہو چکی ہے یہ سات قبرستان ہے جو ہم صرف دس مالیوں سے قبر کرتے ہیں ہماری میری اور میرے سپروازر کی ایک بہت ہی اپیل ہے افتران بالا سے کہ خدا رہا ہمیں سٹاف دیا جائے کیونکہ ہر سال چوبیس پچی سو قبر مزید ہمارے اس ایریے میں شامل ہو جاتی ہیں نئی قبریں شامل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دن بہ دن ایریہ بڑھتا جا رہا ہے ذمہ دارییں بڑھتی جا رہی ہیں اور سٹاف وہی ہے جو پندرہ سال پرانا ہے نیا سٹاف کوئی نہیں ملا پندرہ سال سے مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہمیں سٹاف دیا جائے تاکہ ہم بروقت اور اچھے طریقے سے کام کروا سکیں تو رزاق صاحب آپ نے بتایا کہ یہاں پہ چالیس ہزار قبریں ہیں جن کی آپ دیکھ بالا آپ کے سمیں ہیں لیکن سلانہ جو اموات کا جو شرح ہے تو مطلب ہر سال تقریباً کتنی اموات کتنے جنازے کتنی مہیتیں یہاں آتی ہیں یا وہ ایچ لیون والے قبرستان میں آتی ہیں سر دونوں قبرستانوں میں آتی ہیں اس قبرستان میں ایچ ایٹ والے قبرستان میں وہ مہیت آتی ہے جس کی قبر رزرو ہے میہ بیوی کے کیس میں ہم رزرو کرتے تھے تو جن لوگوں کی یہاں قبریں رزرو ہیں اس میں وہ مہیتیں آتی ہیں اور نئے قبرستان میں باقی سارے اسلامباز سیٹی سے سی ڈی اے سیکٹر سے جو جنازے آتے ہیں وہ ہم ایچ لیون قبرستان میں دفناتے ہیں اس کے علاوہ کرسچن قبرستان میں وہاں بھی دفناتے ہیں قادیانیوں کا بیہائیوں کا اسمیلیوں کا وہاں بھی ہم دفناتے ہیں یہ تقریباً پچی سو چوبی سو پچی سو قبر آج کل جو ریشو آ رہی ہے وہ ہماری آ رہی ہے پر ایئر پر سلانہ بیس پہ ہم دفناتے ہیں اچھا رزاق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عام شہروں میں قبر کا ریٹ جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن ہمارا سی ڈی اے کا جو ریٹ ہے سے ایک قبر کا کتنے پیسے کتنا خرچات ہے ایک قبر پہ خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو باقی بعد میں تو لوگ پورا لاکھوں روپےہ بھی لگاتے ہیں لیکن صرف قبر کا جگہ کا کتنا اس کا خرچہ ہے یہ سر میں نے اس دن بھی اپنے پچھلے انٹریویو میں بھی بتایا تھا کہ سی ڈی اے نے قبروں کے ریٹ نہیں بڑھائے ایم سی آئی نے قبروں کے ریٹ نہیں بڑھائے وہ جو نائنٹی ایٹ کے ریٹ ہیں وہی پرانے ریٹ چلے آ رہے ہیں جو بڑی قبر ہے اس کا تین سو روپےہ ڈگنگ چارجز ہے چھوٹی قبر کا دو سو پچاس روپے ہے اور بچے کی قبر کا ایک سو روپےہ ہے اور چار پے فی کلومیٹر گھاڑی کے ہیں اے آج کل تو چار پے پے میرے خیال سائیکل بھی نہیں ملتی تو ہم چار پے پے بڑی ہنو بس دیتے ہیں چار پے فی کلومیٹر کے حساب سے اور اس کے علاوہ سترہ سو روپےہ بڑی قبر کے اوپر سلیبوں کا خرچ آتا ہے اور بچے کی قبر پہ ایک سلیب لگتی ہے تو یہ دو ہزار اکی سو بائی سو روپےہ خرچ آتا ہے ٹوٹل خرچ آتا ہے خوا کوئی امیر ہو خوا کوئی غریب ہو ہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس نہیں ہے میں غریب ہوں تو ایم سی آئی الحمدللہ ایم سی آئی یہ خرچہ برداشت کرتا ہے ایم سی آئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں بے شک آپ کے پاس نہیں ہے ہم ادا کریں گے وہ ایم سی آئی دیتا ہے پیسے اور وہ جو قبر کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں جی ہٹیں لگوانی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں نہیں لگوانی تو جو لگواتا ہے وہ چھ ساڑھے چھ ہزار رپیا قبر کے اندر ہٹوں کا خرچ آتا ہے وہ کوئی لگواتا ہے کوئی نہیں لگواتا ہے اس کے بعد جو اوپر ماربل کا ہے وہ تو ماربل اپنی پسند کا ماربل ہوتا ہے کوئی سنی وائڈ لگا لیتا ہے کوئی زیارت وائڈ لگا لیتا ہے کوئی گرین نائیڈ لگا لیتا ہے وہ جس طرح کسی کا افورڈ کر سکتا تو اس کے مطابق بنا لیتا ہے بہت شکریہ جناب رزاق صاحب ہمارے ساتھ جناب مطاہر زیدی صاحب بھی موجود ہیں جو ان قبرستانوں کے سپروائزر ہیں ان کو اٹھائیس سال یہاں پہ ہو گئے مطاہر زیدی صاحب کو مطاہر زیدی صاحب آپ نے بھی یہاں پہ اللہ کے کچھ کرش میں دیکھے اٹھائیس سال تو آپ نے کیا دیکھا اس قبرستان کی خدمت کرتے کرتے یہاں پہ خدمت ہی کی ہے لوگوں کی اور دن رات یہاں پہ ہم لگے رہتے ہیں پھرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسے خجوع آ جاتی ہے جو محسوس ہوتی کہ کہیں سے آ رہی ہے لیکن نظر کہیں سے نہیں آتی کہ کہاں سے آ رہی ہے تو ان اٹھائیس سالوں میں کبھی آپ نے محسوس کیا کسی قبر سے روچنی نکل رہی ہو کسی قبر سے کوئی خاص آپ نے کوئی آواز سنی ہو کوئی ایسی نہیں ایسی کوئی بات نہیں نہ دیکھی ہے اور نہ کوئی سنی ہے ان اٹھائیس سالوں کا کوئی آپ کا جو یادگار واقعہ ہے اس قبرستان کا وہ ذرا بتائیں عام روٹین میں جنازے ہیں کوئی ایسی خاص یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو کہ بتایا جائے کہ یہ چیز واقعہ ہوا ہے ادروائیس تو عام روٹین میں جنازے آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ تفن کرتے ہیں تو مطاہر زہدی صاحب لوگ یہاں پہ بڑے بڑے باسر لوگ بھی آتے ہیں غریب بھی آتے ہیں دولت مند بھی آتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دولت مند جو ہیں یا باسر لوگ بڑے لوگ جو ہیں تدفین کے بعد آپ کو کوئی پیسے دینے کی کوشش کریں بطور صدقہ خیرات تو آپ لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے سر الحمدلہ میں سید خاندان سے ہوں اور اس طرح کا صدقہ خیرات میں لیتے ہی نہیں ہوں آج تک کوئی ایسا روپیہ نہیں لیا بیسے وہ دیتے ہیں غریبوں کو یہاں دیتے ہیں گور کن وغیرہ وہ دے جاتے ہیں لیکن اپنی ذات سے کوئی ایسا پیسے میں نے نہیں لیتے تو ناظرین آپ نے یہ سنا جناب رزاق صاحب اور مطاہر زہدی صاحب کا ہم نے یہاں پہ انٹرویو کیا تو انہوں نے یہاں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی اور جو یہاں کی خوشبو ہے مجھے زیادہ دلچسپی اس خوشبو سے ہے کیونکہ مالی چیئرمن سی ڈی اے صاحب دیں یا نہ دیں ہم سب کی منزل یہی ہے ہمیں یہی پہ آنا ہے اگر قبر میں خوشبو ہے تو باہر مالی صفائی کرے یا نہ کرے یہاں پہ ہم نے اپنے عملوں کے ساتھ آنا ہے ہمارے عملوں پہ اندر خوشبو ہوگی یا نہیں ہوگی تو اللہ پاک جو یہاں پہ ہستی جو بھی دفن ہے یا ہستیاں دفن ہے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے ہمارے عزیز و اکارب کے لئے آسانیہ پیدا کرے ہمارے دوستوں کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور جتنے بھی ہمارے جاننے والے ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے تو انشاءاللہ عزیز چونکہ ہماری آخرت ادری سے ہے یہی ہماری منزل ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی اس منزل کے ساتھ جوڑے رکھوں اور خود بھی جڑا رہوں تو یہ ایک بہانہ بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزیز مزید بھی جو ہے ہم کچھ اور قبرستان جو ہیں وہاں کا بھی ویزٹ کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ